اور اب خبر دلی انسی آر میں ہوئی بارش کی دلی انسی آر میں رات پھر جم کر بارش ہوئی رات میں ہوئی بارش کے بعد کئی سڑکوں پر پانی بھرا ہے موسم ویبھاگ نے آج دن بھر بارش کی بھوشیوانی کی بدوار کو کچھ گھنٹے کی بارش کے بعد دلی انسی آر میں بار جیسے حالات بن گئے تھے دلی انسی آر کی سڑکوں پر پانی بھرنے سے لمبا جام لگ گیا تھا اور کل رات پر بھی بارش ہوتی رہی بہت تیز بارش ہوئی دلی انسی آر میں جس وجہ سے کئی جکھا پر پانی بھر گیا ہے صبح جب لوگ گھر سے باہر نکلیں گے دفتر جانے کے لیے تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ دلی میں ٹرافک کی حالت کیسی ہے لیکن کئی انڈپاس ایسے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے لگا تار بارش ہو رہی ہے کل رات سے اور گڑگاؤں میں بھی نویڑا میں یعنی دلی کے آس پاس کے علاقے جو انسی آر کے علاقے ان میں بھی لگا تار بارش ہو رہی ہے رات پھر بارش ہوئی اور ابھی بھی یہ بارش جاری ہے یہ دلی ہے دل والوں کی دلی یہ دلی ہے دیش کی راج دھانی دلی اس دلی میں پسلے دو دن سے صبح کے شروع چھما چھم بارش سے ہو رہی ہے بدوار کو بادل برسنے کا سلسلے گروار صبح تک جاری رہا رات بھر بادل چھمکر برسنے آسمان سے برسنے ان بوندوں نے گرمی سے راحت ضرور دی لیکن کچھ ہی دیر میں یہ راحت مصیبت بن گئی دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات بن گئے سڑکوں پر پانی کا گبزہ ہو گیا ٹریفک رک گیا دن میں اندھیرہ چھا گیا بدوار کو ہوئی بھاری بارش کے بعد دلی کے ونود نگر کی سڑک پر کئی فیٹ پانی جمع ہو گیا سڑک تالاپ بن گئی پانی اتنا زیادہ تھا کہ گاڑیوں کی رفتار تھم گئی ونود نگر کے پاس ہی ہے گانیش نگر یہاں بھی بار جیسے حالات نظر آئے سڑک پر جمع پانی میں فون وین فس گئی گانیش نگر علاقے میں لوگوں کا آنا جانا دوبھر ہو گیا دلی میں کچھ گھنٹے کی مسلہ دھار بارز کے بعد دلی میں سڑکوں پر جگہ جگہ جل بھرا ہو گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ٹریفک کی رفتار ہے وہ بھی دھیمی ہو گئی ہے سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور جو گاڑیاں ہیں وہ پانی جمع ہونے کے چلتے ایک ہی لین میں ان کو نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ سڑکی جو ایک لین ہے وہ پوری پانی سے دھوب گئی ہے یہ دلی کا سدر بازار ہے وہی سدر بازار جہاں کی سڑکوں پر چوبیس گھنٹے چہل پہل رہتی ہے لیکن یہاں کی سڑکی بھی پانی سے لبالب ہیں سدر بازار کی گلیوں کا پورا حال ہو گیا انتنا پانی برسا کی گھروں میں پانی بھر گیا جم کر برسے بادلوں کی وجہ سے آئی ٹیو کے پاس ٹریفک جام کی ستیتی بن گئی پانی بھرنے سے گاڑیوں کی رفتار پر بریک لگ گیا جام کو دیکھتے ہوئے دلی ٹریفک پولیس نے ٹویٹ کر جل بھراک کرنے والے راستوں کی جانکاری شیئر کی بارس کی وجہ سے زگا زگا پانی سڑکوں پر بھر گیا ہے جس کی وجہ سے اب پریشانی کا سبب بھی بن گیا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ سڑکیں طلاب کے رکھ میں تبدیل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے